روانہ ہوگا آزبین حج کا پہلا قافلہ روانہ ہوگا سری نگر ائرپورٹ سے جدہ کیلئے روانہ ہوں گے تو حج دوہزہ تیس رامبن سے آج آزبین حج کا قافلہ روانہ ہوگا آزبین حج کا پہلا قافلہ روانہ ہوگا سری نگر ائرپورٹ سے جدہ کیلئے روانہ ہوگا یہ قافلہ سیدھے رکھنا چاہیں گے ہمارے ساتھ لگتار موجود ہیں ہمارے ساتھی بلال بالی بلال آج بہت اہم دن ہے مقدس سفر پر روانہ ہو رہے ہیں آزمین حج کیا کچھ ہیں تفصیلات دیکھئے حریمین شریفین کی زیارت کے لیے جو آزمین حج جو ہے اس سال زلہ رامن سے جن کا سفر زلہ رامن سے شروع ہوگا اور وہ سرین اگر جا کے وہاں حج ہاؤس میں رکھیں گے اور وہاں سے فلائٹس کے ذریعے جدہ کے لیے روانہ ہوں گے آج جو ہے پہلا جو کافلہ ہے وہ زلہ رامن کے جدید جامعہ مسجد سے وہاں سے زلہ ترقیاتی کمیشنر ان کے ساتھ بات چیت کریں گے اور اس کے بعد ہری جھنڈی دکھا کر انہیں بانی حال کی طرف روانہ کریں گے اور بانی حال سے وادی کشمیر کی طرف یہ حجاج جو آزمین حج ہے ان کا کافلہ جائے گا اس میں دو گاڑیا جو ہے حجاج کرامین جو ہے جو جا رہے ہیں حج پہ جا رہے ہیں وہ رامن سے اور دو گاڑیاں بانی حال سے ہیں لیکن شروعات اس کی ہری جھنڈی دکھا کریں گے زلہ ترقیاتی کمیشنر رامن سے کریں گے اس کے بعد یہ کافلہ بانی حال ہوگے گا اور وہاں سے ساتھ میں زلہ رامن کی جدیدی آزمین حج ہے وہ بیت اللہ کی سفر کی طرف جائیں گے اور ان کا جو پہلا پڑا ہویا ہے وہ سرینگر حج حال ہے وہاں پر کچھ دیر کا ان کا وقفہ ہے اور اس کے بعد جب فلائٹ میں ان کا نمبر آئے گا تو اس کے بعد وہ جدہ کے لئے یہاں سے روانہ ہوں گے وہ سفر محمود پر جا کر اپنے لے اور اپنے اکاریب کے لئے اور خاص طور سے جمع کشمیر کے لئے اور زلہ رامن کی آمن واشتی کے لئے دعاؤں کی امیدیں ہیں اور یہی جو تقریب ہے آپ سے تھوڑی دیر پہلے تھوڑی دیر بعد میں جو ہے زلہ ہیڈکوارٹر رامن کی جدید جامعہ مسجد میں منقد ہونے جا رہی ہے وہاں پہ ایک دعایا مجلس کا احتمام ہوگا اس کے بعد جو آزمین حج ہے ان کے لئے اشائے کا احتمام ہوتا ہے اور اس کے بعد زلہ ترقیاتی کمیشنر انہیں ہری جنرلی دکھا کر وہاں سے روانہ کریں گے اور یہ حج جو حجاج کرامین ہے یہ ان کا سفر نیشنہ ہائیوے سے ہوتے ہوئے بلال آپ سے یہ جاننا چاہیں گے ابھی تک کے وہاں جو انتظامات رہے ہیں ان کے تعلق سے کیا کچھ کہنا رہا مائن آزمین کا جانب سے سٹیٹ ٹرانسپورٹ جو گاڑیاں ہیں وہ بھی مہیا کروائی جاتی ہے جس میں آزمین کا سفر یہاں سے ہوتا ہے تو انتظامات کو لے کر ماضی میں ہم نے دیکھا ہے کہ بہتری نظم ہوتا ہے یہاں پر احتمام جو دعایا مجلس ہو یا اشائے کا احتمام ہو یا ان کی گاڑیوں کا سفر ہو ہمیشہ سے ہی مسرد کا اظہار کرتے ہیں اور شکریہ آدھا کرتے ہیں جن منتظمین نے ان کے سفر کو آسان بنایا اور اس بیت اللہ کے حج کے لے جا رہے ہیں تو اس بار بھی ہی امید کی جا سکتی جو ابھی تک کی انتظامات ہے وہ مکمل ہے آپ تھوڑی دیر بعد کاروہ یہاں سے شروع ہوگا اس کے بعد بھی ہم آپ تک اپڈیٹ پہنچانے کی کوشش کریں گے بلکل بلال والی بہت بہت شکریہ آپ کا تمام اہم خبروں سے لگتار ہم اپنے درشکوں کو روبرو کر